آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا مَا حَاذِهِ الْعَدَاهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ حضور نے فرمایا سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيم یہ تمہارے باپ عبراہیم کی سنت ہے عبراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے عرص کیا مَالَا نَا مِنْحَا یا رسول اللہ ہمارے لئے اس میں کیا ہے؟ یعنی ہمیں قربانی پہ کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعَدَةٍ حَسَنَا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا یہ اتنا محبوب عمل ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو قربانی کا جانور تم اللہ کی راہ میں زبا کرتے ہو اس کے بدن پر جتنے بال ہے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسْسُوفْ اُن کا کیا حکم ہے؟ یعنی جیسے چھترہ ہے اس پہ تو اون ہوتی ہے اور اس میں بال زیادہ ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعَدَةٍ مِّنَ السُوفِ حَسَنَا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا یہ قربانی کا عجر ہے ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مستدرک کی روایت ہے حضور نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور زبا کیا جاتا ہے اس کے خون کا جیسے ہی پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جامع تلمزی کی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے دن بندہ مومن کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو اللہ کے نسدیق قربانی سے بڑھ کے محبوب ہو اور جو قربانی کا جانور ہے وہ کل قیامت والے دن اپنے کھروں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ یعنی صحیح سلامت آئے گا اور پھر کیا ہوتا ہے وَإِنَّتْ دَمَا لَيَاقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَقَانِنْ قَبْلَ عَيْيَاقَعَ مِنَ الْأَرْضِ کہ جو قربانی کے جانور کا خون ہے فرمایا کہ وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ کے نسدیق مقام مقبولیت پہ پہلے پہنچ جاتا ہے فَتِيبُ بِحَا نَفْسَا پھر حکم بھی فرمایا کہ قربانی کو خوشی خوشی کیا کرو یعنی اس میں یہ نہیں سوچنا کہ بڑے پیسے لگ جاتے ہیں یہ حکم کیسا ہے بڑے مہنگے مہنگے جانور بھی خریدنے پڑتے ہیں فرمایا فَتِيبُ بِحَا نَفْسَا خوشی خوشی قربانی کیا کرو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اَزْزِبُ دَحَا يَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى السِّرَاطِ مَتَا يَاكُمْ کہ بڑے بڑے جانوروں کی قربانی کیا کرو کیونکہ یہ جو جانور ہیں کل قیامت والے دن پل سرات پہ تمہاری سواری بنیں گے یعنی قربانی کے جو جانور ہیں وہ بڑے ہونے چاہیے شریح حکم بھی یہ ہے کہ بڑے موٹے تازے خوبصورت جانور ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے چاہیے